یہ جزیرہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورہ لگ رہا ہے لیکن اس کی اصل حقیقت جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے خوزیفہ ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ہم جب بھی کسی خوبصورہ جگہ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خوبصورہ سا جزیرہ آتا ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ناظرین کچھ ایسے آئلنڈ بھی ہوتے ہیں جہاں رہنا تو دور کی بات ہم اس کے آس پال بھی بھٹک نہیں سکتے یہ جزیرہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ نے سیرتفری کے لیے مکمل پابندی لگا رکھی ہے آج ہم ایسے ہی پانچ جزیروں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین یہ آئلنڈ جتنا سائز میں چھوٹا ہے اس سے کئی زیادہ خطرناک بھی ہے اس آئلنڈ پر ٹائر سنیک نامی سامپ آئے جاتے ہیں جو کہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں اگر وہ کسی انسان کو ڈس لیں تو کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اسٹریلیا میں واقعہ اس آئلنڈ پر ایک انچ کے بعد ایک سامپ آئے جاتا ہے یہ سامپ اس جزیرے پر تو ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ سامپ اس جزیرے پر آئے تو آئے کہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر کبھی ایک جیل ہوا کرتی تھی مکمل طور پر بند کر دی گئی نمبر فور سٹرومبیو آئیلنڈ ناظرین اب ہم جس جزیرے کے بارے میں جانے جا رہے ہیں وہ اٹلی کے قریب ٹریٹینین سی میں واقعہ ہے اس جزیرے پر تین ایکٹیف والکینس موجود ہیں ایکٹیف والکینوں سے مراد وہ والکینوں جس کے اندر لاوہ اُبڑا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتا ہے یہ لاوہ اتنی تعداد میں ہوتا ہے کہ اس کو ملو دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس والکینوں سے نکلنے والا لاوہ کوئی ابھی کے بعد نہیں بلکہ اس کو نکلے ہوئے پانچ ہزار سال ہو چکے ہیں اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا بہت سے لوگوں نے اس جزیرے کو فاتحہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس والکینوں کی دہشت کے آگے ٹک نہ سکا 2019 میں ایک ہائیکر نے یہاں جانے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ دین بار اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اب بات کرتے ہیں ایک ایسے خطرناک جزیرے کی جو امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بیس میل کی دوری پڑھ ہے اس جزیرے کو ڈیول تیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس جزیرے پر جو پہار موجود ہیں ان کی شکل خطرناک دانتوں جیسی ہے اس جزیرے کی اردگرد کے پانی میں اتنی شارک موجود ہیں کہ ڈڑ کے مارے اس کے آس پاس بھی کوئی نئی بھٹکتا لیکن اس جزیرے کے خطرناک ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ سن انیس ہوں میں اس جزیرے کے پانی میں ریڈیو ایکٹی ویفز کے پچاس ہزار ٹرم ڈالے گئے تھے جی ہاں سائنسدانوں نے نیوکلین تجربات کے بعد جو ویسٹ بچا تھا وہ اس پانی میں ڈال دیا تھا اس کے بعد یہ پانی اتنا زہریلا ہو گیا ہے کہ اگر آپ اس پانی کے قریب بھی گئے تو آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو جی جزیرے کے بارے میں بتائیں گے وہ یونائٹیڈ کنگڈم میں واقعہ ہے جس کی دہشت کی وجہ جان کری کنن آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس جزیرے پر قریباً دو سو انسانوں کے دھانچے بکرے ہوئے ہیں اس ہچرس کا معنی ہے کہ یہ ان کیلیوں کے دھانچے ہیں جو کئی سال پہلے کسی وہ باہ کے پہلے سے مڑ گئے تھے اور جب زارت اداد میں لوگ مڑتے ہیں تو سب کو اسی جگہ پر ایک ساتھ ہی دفنہ دیا جاتا ہے لیکن کئی سال پہلے توفان اور تیز ہواوں کے نتیجے میں وہ دھانچے زمین پر اُبڑھائے تھے نمبر ون ریمری آلینڈ یہ جزیرہ برما کے ساحل سے بہت قریب ہے اور مگر مرچوں کی وجہ سے انتہائی خطنک مانا جاتا ہے جب دوسی جنگ عظیم کا اقتتام ہوا تو جاپانی فوجی آئلینڈ سے ہوتے ہوئے ان پر مگر مچوں نے حملہ کر دیا ایک ہزار فوجیوں میں سے صرف پانچ سو فوجی ہی بچ پائے مگر مچوں نے پانچ سو فوجیوں کو زندہ ہی نگل لیا تھا گائنیس بوک آف ورلڈ ریکورڈ کے مطابق یہ حملہ تاریخ کا سب سے خطنک مگر مچوں کا حملہ تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا